نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس ٹائن نیوز میں تشار آپ کے ساتھ تین بار بن چکی ہے ایک دیش ایک چناف کے لیے کمیٹیاں جانئے اسے لاغو ہونے کی راہ میں کیا ہے بادائیں آپ کو بتا دیں کہ آزاد بھارت میں ایک دیش ایک چناف کی بات بہت پہلے سے ہی کی جاتی رہی ہے پہلے کی سرکاروں میں بھی اس پر بات ہوتی رہی ہے حالاکہ کچھ ریپورٹ آدھی سے آگے کبھی معاملہ نہیں بڑھا ہے تھوڑا اور پیچھے چلے تو یہ بھی ایک ستے تتھے ہے کہ بھارت میں انیس سو سڑ سٹھ تک ایک ساتھ چناف کرانے کا چلن تھا اندر سرکار نے ایک دیش ایک چناف کے پلان پر ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اب اسے عملی جامعہ پہنانے کی تیاری شروع کر دی ہے اندر سرکار نے شکروعار کو ایک کمیٹی کا گھٹن کیا ہے اس کے عدیشتہ پور راسترپتی رامنات کووین کو سوپے گئی ہے یہ کمیٹی ایک دیش ایک چناف کو لے کر کام کرے گی سرکار نے ایک کمیٹی کا گھٹن ایسے سمجھ میں کیا جب اس بات کی چرچہ جھوڑ پکڑ رہی ہے کہ سنسط کے وشے ستر میں ایک دیش ایک چناف کو لے کر بل لائے جا سکتا ہے سنسط کا وشے ستر اٹھارہ سے بائیس ستمبر تک چلے گا ازاد بھارت میں ایک دیش ایک چناف کی بات بہت پہلے سے ہی کی جا رہی ہے پہلے کی سرکاروں میں بھی اس بات پر بات ہوتی رہی ہے حالانکہ کچھ ریپورٹ آدھی سے آگے کبھی معاملہ نہیں بڑا تھوڑا اور پیچھے چلے تو یہ بھی ایک ستے تتھے ہے کہ بھارت میں انیس سو سٹھ سٹھ تک ایک ساتھ چناف کرانے کا چلن تھا لیکن انیس سو سٹھ سٹھ اور انیس سو انہتر میں کچھ ویدھانت سبھاؤ اور دسمبر انیس سو ستر میں لوگ سبھاؤ کے ودگھٹن کے بعد چناف الگ سے کرائے جانے لگے حالانکہ دوبارہ سے ایک ساتھ چناف کرانے کی سمبھاؤنہ انیس سو تیراسی میں چناف آیوگ کی وارشک ریپورٹ میں اٹھائی گئی تھی اس کے بعد میں تین انہے ریپورٹ میں اس افدھانہ سے جھڑے اور پہلیوں پر گہنتہ سے ادھیان کیا گیا نیائے مورتی بپن جیون ریڈی کی ادھشتہ والے ویدی آیوگ نے مئی انیس سو نینیانوے میں اپنی ایک سو ستروی ریپورٹ میں کہا تھا ہر سال اور ستر کے باہر چنافوں کے چکر کو سمابت کیا جانا چاہیے ہم اس تیتی میں واپس جانا چاہیے جہاں لوگ سبھاؤ اور ودھانت سبھاؤں کے چناف ایک ساتھ ہوتے ہیں نیام یہ ہونا چاہیے کہ لوگ سبھاؤ اور سبھی ودھانت سبھاؤں کے لیے پانس سال میں ایک بار ایک چناف ہو سال دوزار پندرہ میں ڈاکٹر ای ایم سودھرشن نچی اپن کی ادھشتہ میں کارمک لوگ شکایت قانون اور نیائے کے لیے سنصدی ستھائے سمیتی بنائی گئی اس سمیتی نے سترہ دسمبر دوزار پندرہ کو لوگ سبھاؤ اور راج ودھانت سبھاؤں کے لیے ایک ساتھ چناف کرانے کی ویوارکتہ پر اپنی ریپورٹ سامنے رکھی آپ کو بتا دیں کہ الگ الگ چنافوں کے سنچالن کے لیے ورطمان میں کیے جانے والا بھاری خرج اس میں ایک بہت بڑی بادھا جو ہے وہ بن سکتا ہے سمیتی نے کہا کہنا تھا کہ ایک ساتھ چناف کرانے سے یہ سبھی بادھائیں سامنے آئیں گے چناف کے دوران آدرش اچار سہیتہ لاغو ہونے سے نتیوں کے لاغو ہونے میں ایک طرح کی پنگو ویوستہ کا سامناخر نہ پڑھ سکتا ہے اوشک سیواؤ کی ڈیلیوری پر پروہ پڑھ سکتا ہے چناف کے دوران تینات کی جانے والی مین پاور پر بھی بوجھ پڑے گا بھارت کی ویدی آئیوگ جس کے ادھیاک شنیائے مورتی بی ایس چوہان رہے تھے اس آئیوگ نے تیس ستمبر 2018 کو ایک ساتھ چناف پر اپنی مسودہ ریپورٹ جاری کی ریپورٹ میں ایک ساتھ چناف سنبندی قانونی اور سمویدھان ایک بددوں پر گوھر کیا گیا اس میں کہا گیا کہ سمویدھان کے موجودہ دھاچے کے تحت ایک ساتھ چناف نہیں کرائے جا سکتے سمویدھان لوگ پردینی رتو اتینیم 1991 اور لوگ سبا اور راجے ویدھان سباوں کی پرکریہ کے نیموں میں اچت سنشودنوں کے مادیم سے لوگ سبا اور راجے ویدھان سباوں کے لیے ایک ساتھ چناف کرائے جا سکتے ہیں آیوگ نے یہ بھی سجاب دیا تھا کہ کم سے کم پچاس پرسنٹ راجے کو سمویدھانی سنشودنوں کی پسٹی کرنی چاہیے اب درشو کو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں آپ کیا کیا ماننا ہے کہ اگر ون نیشن ون الیکشن کا یہ فارمولا دیشن میں لاغو ہو جاتا ہے تو کیا اس سے لوگتنٹر پر کوئی سوال کھڑا ہوگا کوئی خطرہ کھڑا ہوگا یا پھر اس سے لوگتنٹر اور بھی زیادہ سوچاروں روپ سے چلنا شروع ہو جائے گا ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہیں نیکسٹ نائن نیوز دھنیواد